دیرادون میں موسم نے ایک بار پھر سے کر بٹھ لی ہے صبح سے ہی دیرادون کے کئی علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے جس سے تھنڈ جھیل رہے شہروں میں آنے والے دنوں میں ٹھٹھورن اور زیادہ بڑھ سکتی ہے تو وہیں موسم بھاگ نے بھی پاڑوں پر آج اور کل برف باری کی آشنگ کا جتائی ہے موسم بھاگ کی اگر مانے تو اچھائی والے شیطروں میں کہیں کہیں بھاری برف باری بھی ہونے کا نمان ہے پہلے سے ہی آج اور کل کو لے کر پور بانومان موسم بھاگ کی اور سے جتایا گیا تھا اور صبح صویرے سے ہی یہاں بارش کا سلسلہ دیکھا جوا سکتا ہے دیرادون کے موسم کا ایک بار پھر سے مزاج بدلا ہے موسم بھاگ کا پور بانومان ہے کہ 48 گھنٹے تک پردیس کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے ساتھ میں اچھائی والے علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے موسم بھاگ کا پور بانومان ہے کہ اترکاسی چمولی رودھ پریواگ اور ساتھ میں باگیشور اور پیتھوڑا گڑ جو اچھائی والے علاقے ہیں ان علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے موسم بھاگ کا ماننا ہے کہ پردیس کے 2000 سے ادھیک اچھائی والے علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے ساتھ ہی میدانی علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے اسی طرح سے دہرادون، حریدوار، پاوڑی، نینی تال اور رودھم سنگھ کے جیسے جو علاقے ہیں میدانی شتر کے ان علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہونے کا پور بانومان جاری کیا ہے فیلال جس طرح سے موسم کا مزاج بدلہ ہے سرکار نے پرشاسن کو الٹ رہنے کے نردیس دیئے ہیں فیلال یہ ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تاپ مان میں جس طرح سے گراوٹ آئی ہے اس سے تھنڈ بھی بر سکتی ہے کیمرہ پرسن سوہن پرمار کے ساتھ میں رامانوز زی میڈیا دہرادون اور ہمارے ساتھ کلدیپ جڑ گئے ہیں دہرادون سے ہمارے سمباد آتا ان کا ہم رکھ کریں گے کلدیپ پہلے سے ہی آج اور کل کو لے کر پور بانومان جتایا گیا تھا موسم بھا کی اور سے ابھی بہاں پر کس طرح کا موسم جتایا تھا اسی حساب سے چھک دہرادون میں بھی ہلکی بھونہ بادی شروع ہو گئی ہے اور اگر بات پردیش کے الگ الگ سوکھی کریں تو ادھک اچائی والے جو چھیتریں وہاں پر برفباری کی خبریں آنے لگی ہیں کیدارنات دھام یمنوتری دھام گنگوتری دھام اور اس کے علاوہ بدرنات دھام اور ان کی جو ادھک اچائی والی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر بھی برفباری ہو رہی ہے اس کے علاوہ میرانی علاقوں میں دہرادون کی بات کر لیں تو دہرادون میں بھی جو بارش ہے اس کا سلسلہ حالکہ اتنی تیز بارش نہیں ہے لیکن ہلکی سے مدھم بارش جو ہے اب اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو ایسے میں موسم ویبھاگ نے جس طریقے سے پوروانومان جتا ہے تھا پوروانومان ایسا لگ رہا ہے سٹیک بیٹھتا جا رہا ہے اور فیلال آج اور کل کا پوروانومان موسم ویبھاگ نے جتا ہے تو ایسے میں جو پاڑ کے ادھی کچھ آئے والے چھیتریں وہاں پر بردباری ہوگی اور میدانی علاقوں میں بھی جس طریقے سے دہرادون میں ہی بارش بودہ بادی شروع ہو گئی ہے تو ایسے میں راجے کے الگ-لگ جو حصے ہیں میدانی چھیتریں وہاں پر گولہ وشری بھی کہیں پر آشنکہ اس کی جتائی ہے اور ساتھی میں بارش بھی ہوگی لازمی ہے کہ جب دسمبر کے مہینے میں یہ بردباری اور بارش کا سلسلہ ہو رہا ہے تو اس سے تاپان میں گراوٹ بھی آئے گی اور کیونکہ نومبر میں پہلے اور دوسرے سبتہ میں جس طریقے سے برفباری بھی دیکھنے کو ملی پردیش میں امیدیں جتائی جا رہے ہیں کہ اس بار اچھی کاسی برف پہاڑوں میں پڑے گی اور اس کا لطف اٹھانے کے لئے جو سہلانی ہے وہ بھی اتراخنگ پہنچیں گے تو فلال آج اور کل جو موسم کا پوروانو مانے اس کے حساب سے موسم نے اپنا مجاز بدلا ہے اور پہاڑوں میں برفباری اور بارش کا جو سلسل ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے فلحال کدریا کدارنات میں تاپمان مائنس سات ڈگری تنجوا پہنچا ہے نلوں میں برف جم چکی ہے چاروں اور برف کی سفید چادر ہی بچھی دکھائی دے رکھی ہے کدارنات کے علاوہ مدبہ اشور گھاٹی تنگنات چندرشیلا ہریالی دیوی تتھا اوچھے علاقوں میں بھی جم کر برفباری یہاں دیکھی جوا سکتی ہے اور کلدیپ ہمارے ساتھ بنے ہیں کلدیپ صبح پانچ بجی سے لگاتار برفباری وہاں پر جو پونر نربان کاری چھل رہا ہے اس پر بھی سیدھے طور پر اثر اور ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جب پاڑی علاقے میں برفباری ہوتی ہے تو سیدھے طور پر اثر دیکھنے کو ملتا ہے میدانی علاقوں میں اس کا تھنڈ اور ٹھٹھورن اور زیادہ کیا بڑھ سکتی آنے والے دنوں میں دیکھیں بلکل پہلے بات کدارنات دھام کی کریں تو کدارنات دھام میں پونر نربان کاری بھی چڑھ رہے ہیں لیکن وہاں پر جس طریقے سے برفباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس میں چلا گیا ہے تو ایسے میں بڑی دکھتے ہو جاتی ہیں وہاں پر پونر نربان کاریوں میں لگے جو بھی لوگ ہیں انہیں پونر نربان کے کاریے کرنے میں تو فیلال پونر نربان کے کاریے پر تو اس کا اثر تو پڑا ہی ہے لیکن ٹیمپریچر بھی وہاں کا جو ہے مائنس میں چلا گیا ہے اور جس طریقے سے موسم آج اور کل یہی حالات موسم کے رہیں گے تو ایسے میں اور زیادہ برفباری وہاں پڑ سکتی ہے جو پوروانومان موسم بھی بھاگنے جتا ہے جہاں تک بات میدانی علاقوں کے رہے تو لازمی ہے کہ جب پہاڑوں میں برفباری ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو اس کا اثر میدانوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور جس طریقے سے دہردون میں ہی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہوا تو ایسے میں تاپمان میں گراوٹ بھی درج کی جاری ہے ابھی جو دوپر کا تاپمان ہے تقریباً 14 ڈگری کے آس پاس پہنچ چکا ہے اور اگر یہ بارش اسی طریقے سے بنی رہتی ہے پہاڑوں میں اور زیادہ برفباری ہوتی ہے تو یہ تاپمان اور نیچے جائے گا یعنی صبح اور شام کا جو تاپمان ہے وہ اور زیادہ نیچے جائے گا پارا اور زیادہ لڑکے گا تو لازمی ہے کہ تھنڈ بھی بڑھے گی اور اس تھنڈ سے تھٹوران جو ہوگی اس سے لوگوں کو دوچار ضرور ہونا پڑے گا اس کے لیے انہیں تیار بھی رہنا پڑے گا بلکل تھنڈ اور تھٹوران بڑھے گی کہ دارناکھ میں پڑھنے نربان کاریوں پر سیدھے طور پر اثر اور لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں ایسے موسم میں ان کو لے کر ویوستہ کیا پریشوہ سند کی ساتھی ساتھ جو گریبے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے کیا ویوستہ کی گئی ہے رین بسیروں میں اور ساتھی ساتھ علاو کا کیا بندوبہ سرکار کی اور سے دیکھیں بلکل دو باتیں ایک تو سیلانیوں کی بات کر لیں یا پھر وہ لوگ ویوستہی جو کی سیدھے سیدھے پریٹن سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے چہرے کھلے ہوئے ضرور رہتے ہیں کیونکہ اگر برباری ہوتی ہے تو الگ الگ حصوں سے جو پریٹک ہے جو سیلانی ہے وہ اترا کھنڈ آتے ہیں ان حسین وادیوں کا لطف اٹھانے کے لیے تو ان کے لیے تو خیر یہ اچھی خبر رہتی ہے لیکن ایک وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو بے سہارہ رہتے ہیں جن کے پاس تن ڈھکنے کو کپڑے نہیں ہیں سر پر ان کے چھت نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی دکت رہتی ہے خاص طور سے میدانی علاقوں کی بات کریں تو ایسے میں سب سے بڑا جو پربند کرنا ہوتا ہے نگر نگم کا وہ رین بسوروں کا کرنا ہوتا ہے کہ رین بسوروں میں پروپر طریقے سے جو جگہ ہے وہاں پر وہ ویوستیت ہے کہ نہیں وہاں پر جو بھی گرم جو بستر ہوتے ہیں ان کی ویوستہ کی گئی ہے کمبلوں کی ویوستہ کی گئی ہے اور دوسرا شہر کے الگ الگ حصوں میں الاؤ کی ویوستہ نگر نگم کو کرنی ہوتی ہے حالیٰ کی دعوے ضرور نگر نگم کے دورہ کیے گئے ہیں یہ جو بھی شہر کے الگ الگ حصوں میں ہوں گے راتری کو جو بھی جاتری اگر گزرتے ہیں جو بھی رہ گیر ہوتے ہیں تو کم سے کم پولیس کرمی بھی جو گشت لگاتے ہیں انہیں اس تھنڈ سے دکت نہ ہو اس کے لئے علاو کی ویوستہ جگہ جگہ پر کی جا رہی ہے دوسرا سب سے بڑی چیز رین بسوروں میں ہے جو لوگ نراشریت ہے جن کے پاس شرط نہیں ہے ان لوگوں کے لئے کس طرح کی ویوستہ ہوگی یہ چنوٹی ہمیشہ سے ہی رہتی ہے حالانکہ نگر نگم کے دعوے ہیں کہ جو بھی رین بسیرے نگر نگم کے ہیں یا پھر جو بھی چھکانے ہیں ایسے لوگوں کے لئے وہ ویوستیت کیے گئے ہیں وہاں پر پورے انتظامات کیے گئے ہیں چاہے وہ گرم کمبل سے لے کر کیا جائے یا پھر جو بھی اور ویوستہیں انہیں کرنی ہے تو وہ ویوستہیں ان میں کی جا چکی ہیں